دینی معلومات نہاتے وقت گسل کرتے وقت جب آدمی گسل کرتا ہے نہاتا ہے تو نہانے سے پہلے اس کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے اگر آدمی ناپاک ہے جب تک کلمہ پڑھ کر نہیں نہائے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا یعنی نہانے سے پہلے کلمہ پڑھے گا اور یہاں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ بعض حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب عورت ناپاک رہتی ہے حالت حیث سے جو ہے اس کے بعد پاک ہوتی ہے یا نفاس سے جب پاک ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کچھ جو ہے پانی لے گاتے ہیں پانی لانے کے بعد جو ہے اس پانی پہ جو ہے کلمہ پڑھ کے دم کرتے ہیں پھر اس پانی کو اس پانی سے ملاتے ہیں جس سے عورت گسل کرے گی یعنی کلمہ پڑھا ہوا پانی کلمہ پڑھ کے دم کیا ہوا پانی اس پانی سے ملاتے ہیں پھر اس پانی سے جو ہے عورت کو گسل کراتے ہیں سمجھتے ہیں اس طرح اگر نہیں کریں گے تو عورت پاک نہیں ہوگی یاد رکھیں یہ دونوں مسئلہ نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ گسل کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری سمجھنا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کلمہ پڑھ کے کسی پانی پہ دم کر کے اور اس پانی سے عورت کو گسل نہیں دیا جائے گا عورت پاک نہیں ہوگی اور بعض حضرات یہ بھی سمجھ رہے ہیں جب میت کو گسل دیا جائے گا تو اس سے پہلے بھی کلمہ پڑھنا ہے یہ ساری باتیں غلط باتیں ہیں ان باتوں کا شرعن کوئی ثبوت نہیں ہے بالکل واہیات باتیں ہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کلمہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے گسل کرنا ایک الگ چیز ہے کلمہ پڑھنے کو گسل کرنے پہلا کر داخل کرنے اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب بیکار چیز ہیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا شرعن کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا فتاوہ محمودیہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 166 فتاوہ دارالعلوم رقم الفتاوہ پندرہ ہزار ایک سو بہتر اور اسی طرح الموسوط الفقیعہ کھولیں جل نمبر اکتیس صفحہ نمبر دو سو سولہ کھول کر دیکھئے یہ مسئلہ وہاں پر مل جائے گا یاد رکھیں نہانے سے پہلے کلمہ پڑھنا یاد رہے یہ چیز یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں فقہ اکرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ کلمہ پڑھنا ایسے وقت میں گسل کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا روکا گیا منع کیا گیا ہے کہ کلمہ مت پڑھئے لیکن آج دیکھیں عوام اتنی جہالت تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو فقہ اکرام منع کرتے ہیں تو گسل کرنے سے پہلے کلمہ وغیرہ پڑھنا نہیں ہے منع کیا گیا اس کے باوجود اسے وہ ضروری سمجھنے لگے ہیں اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی جس سے فقہ اکرام ہم نے منع کیا ہے اور اسی چیز کو یہ شریعت میں داخل کر کے اسے ضروری سمجھنے لگے ہیں اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے تو بہرحال یاد رکھیں نہانے سے پہلے گسل کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا کوئی ثموت بھی نہیں ہے اس طرح کوئی شریعت میں ایسی کوئی باتیں بھی نہیں ہیں اور یہ اسے ضروری سمجھ کے بیٹھے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں اور اسی طرح جب عورت پاک ہوتی ہے اس کے لئے پانی دم کر کے کلمہ پڑھا پانی دم کر کے پانی میں جو ہے اسی پانی میں نہلانا یہ بھی بیکار ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایسی عام پانی میں بھی جتنے فرائض ہیں گسل کے ادا کر کے آدمی انہا لیتا ہے تو پاک ہو گیا اب اس کے لئے کلمہ وغیرہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب مطلب شرعن یہ سب ثموت ہی نہیں ہے شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو فضلات اس طرح کرتے ہیں نمی پانی سے پڑھا نمیت کو نہلانا خود کا نہانا یہ سب غلط بات ہیں یہ سب باتیں عجیب بات ہیں کہاں سے شریعت میں داخل کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے ہماری حفاظت کرے کون یہ سب باتیں بتاتا ہے عوام کو بتانے ہی کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں سب بیکار باتیں ہیں کون شریعت کے معاملے میں دخل دیتا ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے من قدب علیہ متعمدن فلیت جو جانبوج کر شریعت کے معاملے میں دخل دے گا اور وہ بات کہے گا جو آپ علیہ السلام نے نے کہی ہو اور اس بات کو جانبوج کر اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر دے گا ایسا سکسیدہ جہنم میں پہنچ جائے گا ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو بات آپ جانتے نہیں ہیں عوام کو مت بتائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں